یہ کہانی 1947 کے بھارت پاک ید کی ہے بھارت پاک بٹوارے کے بعد 1947 میں پاکستان نے پورے کشمیر پر قبضے کے ارادے سے بھارت پر حملہ کر دیا تھا اس حملے میں پاکستان اپنے ناپاک منصوبوں کو انجام دیتے ہوئے جمہو کشمیر کے بڑے بھوباگ پر قبضہ کرنے میں سفل بھی ہو گیا تھا تب ہی 26 اکتوبر 1947 کو جمہو کشمیر کا آدھکاری گروپ سے بھارت میں ولے ہو گیا جمہو کشمیر کے آدھکاری گروپ سے بھارت میں ولے کے بعد بھارتی سینہ جمہو کشمیر کی رکشہ کے لیے شرینگر روانہ ہوئی پاکستانی سینہ جھانگر پر قبضہ کرنے میں سفل رہی تھی اور اس کا اگلا نشانہ نوشیرہ سیکٹر تھا تب راجبود بٹالین کو حملہ وروں کو باہر خدیڑنے نوشیرہ سیکٹر کو سرکشت کرنے اور جھانگر پوسٹ پر ترنگا فہرانے کا آدیش ملا اور ایسے میں بریگیڈیر اسمان کی نرتت تمہیں ایک فروری 1948 کو بھارت کے 50 پیرا بریگیڈ نے نوشیرہ پر حملہ کر دیا وہ اپنی بہادری و ساہس سے پاکستان کو پیچھے دھگیلنے میں کامیاب رہے بریگیڈیر اسمان پاکستان کی چالوں سے اچھی طرح واقف تھے انہوں نے سبھی پیرا بریگیڈ کو سینہ کی ٹکڑیوں کے ساتھ الگ الگ مورچے پر تینات کر دیا تھا نوشیرہ کے اتر میں تیندھار نام کی جگہ ہے اور یہاں کی پوسٹ کی ذمہ داری نایق جدونات سنگھ کو دی گئی تھی یہی پر نایق جدونات سنگھ اپنے نو سینکوں کی ایک ٹکڑی کے ساتھ مورچہ سنبھالے ہوئے تھے نوشیرہ چھتر میں تیندھار مورچہ پاکستانی سینہ کے لیے بہت مہتے پون تھا کیونکہ اس سے شرینگر ایئر فیلڈ کے نیانترن کو آسانی سے سنبھالا جا سکتا تھا یہاں پر اس کے کابز ہو جانے پر کشمیر کا نیانترن اس کے ہاتھوں میں آ جاتا اپنی ہار سے گصہ پاکستانیوں نے چھے فروری 1948 کو بھارتی سینہ کی تیندھار پوسٹ پر حملہ کر دیا تیندھار کی لڑائی نے جو اتحاس بنایا وہ بھارتی سینہ کے جوانوں کی ویڑتا اور ان کے نرطتوں کا پردرشن تھا پاکستان نے صبح تیندھار کے آسپاس آگزنی کر دی جس سے دھوئے میں وہ آسانی سے اپنا لکش حاصل کر سکے پاکستان لگاتار حملے کر رہا تھا ایسے میں نائک جدونات اپنی چھوٹی سینہ کے ساتھ دشمنوں سے جم کر لوہا لینے لگے وہ اپنے کشن نرطتوں سے پاکستانی سینکوں کو پیچھے دھگیلنے میں کامیاب رہے کچھ دیر بعد پاکستان نے دوبارہ حملہ شروع کر دیا اور اس بار اس کے سینکوں وہ اس کے ہتھیاروں میں بڑوتری ہو چکی تھی اور وہی نائک جدونات کے چار سینک گھائل ہو گئے تھے ایسے میں نائک جدونات اپنے بچے سینکوں کا لگاتار پروت ساہن کر رہے تھے انہوں نے اپنے سپائیوں کا ہونسنہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ آج ہم سب کے امتحان کی گھڑی آ چکی ہے ہماری ریجیمنٹ کے ہوتے ہوئے دشمن ہمارے دیش کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا وہ دشمنوں سے بڑی بہادری و ویرتا سے لڑ رہے تھے اور پاکستانی سینکوں کو پیچھے دھگیلنے میں کامیاب بھی رہے اور اسی دوران ویرودیوں نے انہیں بھی گھائل کر دیا وہی برگیڈیر عثمان نے جدنات کو بیک اپ دینے کے لیے سینہ کی ایک ٹکڑی کو ان کے مورچے پر مدد کے لیے بھیجا اور تب ہی دشمن کی اور سے تیسرا حملہ ہوا اور اس بار دشمن کی فوج کی گنتی کافی زیادہ تھی ادھر جدنات نے بھی گھائل ہونے کے بعد زود ہمبت نہیں ہاری انہیں بیک اپ ٹکڑی کے آنے تک مورچہ سنبھالنا تھا جدنات ایک بار پھر ویرودیوں کا موتوٹ جواب دینے لگے ان کے بچے سینک لگتار فائرنگ کر رہے تھے جدنات کے پاس اب کوئی بھی سپاہی لڑنے کے لیے نہیں بچا تھا ان کے سب ہی سپاہی یا تو گھائل ہو چکے تھے اور یا ید میں شہیر ہو چکے تھے اور ایسے میں نائک جدنات نے اپنے ایک گھائل سپاہی سے سٹینگن لی اور لگتار گولیوں کی پہچھار کرتے ہوئے باہر آ گئے یدنات سنگھ کی تابر توڑ فائرنگ سے پاکستانی فوجوں کے چھکے چھوٹ گئے اور اس اچانک آمنے سامنے کی لڑائی سے دشمن گھبرا گیا پاکستانی سینہ میں بھگڑڑ مچ گئی اور پاک سینکوں کو پیچھے ہٹنا پڑا یدنات سنگھ کو بیک اپ ٹکڑی کے آنے تک ڈٹے رہنا تھا اور اسی سنگھرش کے بیچ ایک سن سناتی ہوئی گولی ان کے سر پر آ لگی وے سنبلتے اس سے پہلے دوسری گولی ان کے سینے کے پار ہو گئی ان کے اس شہادت سے ان کے گھائل سینکوں میں جوش کا سنچار ہوا اور وے اٹھ کھڑے ہوئے اور تب تک تین پیرا راجپود کی ٹکڑی وہاں پہنچ چکی تھی نائک جدنات سنگھ کی بہادری کی وجہ سے تین دھار پوست بچ گئی جس کارن دشمن نوشیرہ سیکٹر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا نائک جدنات سنگھ ان بہادروں میں سے ایک تھے جنہوں نے دشمنوں سے سرحد کی رکشہ کرتے ہوئے اپنے پرانٹ تیار دیئے لیکن ہار نہیں مانی اس یدھ کے دوران نائک جدنات سنگھ نے ادم میں ساحس اور ویرتا کا پریچہ دیا بھارتی سینہ کے اس بہادر سینک کو ان کی ویرتا کے لیے مرنو پرانت راشت کے سروچ ویرتا پرسکار پرمویر چکر سے سمانت کیا گیا اگر آپ کو بھی بھارت ماتا کے اس ویر سبوت کے شورے کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ اپنے ویچار مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں جائے ہند مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کریں